مانڈی ڈاووالی شہر دوستو اس شہر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ شہر حریانہ کے مکہ منتری رہ چکے چودری دیویلال جی کا شہر ہے وہ 1989 سے 1991 تک بھارت کے اپ بردان منتری بھی رہ چکے ہیں ان کا جنم 25 ستمبر 1914 کو ڈابوالی سے 23 کلومیٹر کی دوری پر گاؤں تیجا کھیڑا میں ہوا تھا یہ گاؤں تحصیل ڈابوالی اور جلہ سرسا کے انترگات آتا ہے اس پروار کا سبند انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی سے رہا ہے چودری دیویلال کی دوہر ایک میں مردی ہو گی تھی چودری دیویلال جی کے چار پھتر تھے ان کا بڑا پھتر اوم پرکاش چٹالا بھی حریانہ کا مکہ منتری رہ چکا ہے اوم پرکاش چٹالا کا جنم 26 کو تحصیل ڈابوالی جلہ سرسا کے گاؤں چٹالا میں ہوا تھا جو ڈابوالی سے 29 کلومیٹر کی دوری پر ہے چودری اوم پرکاش چٹالا کے دو پھتر ہیں اجے چٹالا اور ابے چٹالا ہے اجے چٹالا کا پھتر دوشیانت چٹالا جانی چودری اوم پرکاش چٹالا جی کا پوتا ہریانہ میں بی جے پی سرکار میں ورطمان اپے مکہ منتری ہیں یہ شہر سن دوہیر کے شروعات میں کھولی باڈی کی جیپوں کے وی نرمان جانی موڈیفائی کا کے اندر رہا ہے جہاں پر دیش کے بڑے بڑے شہروں سے لوگ جیپیں مینوفیکچرنگ اور موڈیفائی کروانے کے لیے جہاں پر آتے ہیں اگر جال سروت کی بات کی جائے تو اندرہ گاندی نہر ڈابوالی کے پاس سے ہو کر ہی گجرتی ہے دوستو ڈابوالی میں 23 دسمبر 1995 میں کو ایک بیان کا آگ درکٹنا ہوئی تھی جس کے کارن پوری دیش میں شوک کی لہر دوڑ گئی تھی اس آگ درکٹنا میں 400 سے زیادہ لوگ ہوگی موت ہوگی تھی جن میں 200 سے زیادہ سکولی بچے تھے اور 160 سے زیادہ لوگ گیل ہو گئے تھے جن میں سے آدھے گمبی روپ میں جل گئے تھے یہ حافظہ رجیو میرج پیلس میں ایک ستھانیے ڈی ایوی پبلک سکول دوارا جوجت ایک سامارو کے دوران ہوا تھا آگ کی مکھہ وجہ بجلی کی تاروں سے نکلی چنگاری کو مانا جاتا ہے اب اسی ستان پر لوگوں کی یاد میں ایک پستکال ہے اور ایک سمارک ستاپت ہے منڈی ڈابوالی میں شکشہ کی بات کی جائے تو اس چہر میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکول کالج ہیں جس کا علاوہ آس پاس کے گاؤں اور کسم ہو کے سٹوڈنٹ اٹھا رہے ہیں اگر آتھ کنیکٹیویٹ کی کی جائے تو منڈی ڈابوالی شڑک اور ریل مارک دونوں سے دیش کے بڑے بڑے شہروں اور آج جو اسے جڑا ہے منڈی ڈابوالی میں ایک پر مکھ ریلوے سٹیشن ہے جو بھٹنڈاوی کا نیر ریلینڈ پر ہے جہاں سے دیش کے بڑے بڑے شہروں تک ٹرین مل جاتی ہے ہم نے منڈی ڈابوالی ریلوے سٹیشن پر ایک سپیچل ویڈیو بنائی ہے جس کا لینک نیچے ڈسکریپشن باکس میں ہے آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں منڈی ڈابوالی ریلوے سٹیشن سے باسٹے کی دوری ایک کلومیٹر کی ہے جہاں سے ہریانہ پنجاب اور راجستان کے گاؤں کسموں اور بڑے بڑے شہروں کے لیے بسیں لی جا سکتی ہیں جہاں ہریانہ روڈویج کے ساتھ پنجاب ہے راجستان روڈویج کی بسیں بھی اسانی سے مل جاتی ہیں جہاں تک کروکنے اور کھانے پینے کا سوال ہے منڈی ڈابوالی میں انیک ترمشلائیں ایم ہوتل موجود ہیں تو دوستو یہ تو بات رہی منڈی ڈابوالی کی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکراب کریں اور ساتھ میں اس گنٹی والے بٹن کو جرور دبائیں دوستو ہماری ویڈیو کو لیک اور چیئر جرور کریں دنیا واد موسیقی 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 موسیقی